سی بے سی اگزامز کریئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں جی ہاں سی بے سی اگزامز ضروری ہیں کلاس ٹویلتھ کے اگزامز آپ کے کریئر کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کو فردر ایڈمیشنز لینے میں ہیلپ کرتے ہیں کیا ایسا واقعی میں ہے؟ کیا اگر ٹویلتھ کلاس کے اگزامز نہیں ہوں گے؟ تو کتنا فرق پڑھنے والا ہے سٹوڈنٹس کے اوپر؟ بہت دنوں سے اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ اگزامز کنڈکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے کوویٹ کی سچویشن جس طریقے سے خراب ہوتی جا رہی ہے جس طریقے سے چیزیں ابھی ٹھیک نہیں ہیں دیفینیٹلی فیچر میں ٹھیک ہوں گی بات آج کا سوال سب سے بڑا یہ ہے بچوں کے لیے کیا اگزامز کنڈکٹ کروائے جائے؟ کیا آن لائن وہ اگزامز ہو سکتا ہے؟ بہت ساری پیٹیشنز بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ کو پتا ہے ابھی کیا ہوا ہے؟ ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے جس میں یہ بولا گیا ہے کہ اگر اگزامز کینسل ہوتے ہیں تو یہ انجسٹس ہوگا ان سٹوڈنٹس کے لیے جو بہت زیادہ ہارڈ ورک جنہوں نے پورے سال کیا ہے ٹویلتھ کلاس کے اگزامز آپ کے کریئر کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے ایک ایڈوکیٹ کے دوارا وہ کہتے ہیں کہ کلاس ٹویلتھ بورڈ اگزامز آر دہ موسٹ انٹیگرل پارٹ بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایک سٹوڈنٹ کی لائف میں وہ کریئر کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ہائیر ایڈوکیشن کی جو ڈگریز ہیں ان کو ان کی ایڈمیشن لینے میں وہ ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ نے یہ اگزامز کینسل کیے تو جو ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ وشواس گھات ہوگا ان کے لیے یہ انجسٹس ہوگا یہ پلیا فائل کی گئی ہے ایڈوکیٹ جو سین کیرلہ سے انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی گئی ہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل اسسمنٹ کے بیس پر اگر آپ سٹوڈنٹس کو آسس کرتے ہو جو بھی انٹرنل اگزامز کنٹ کروائے ہیں سکولز نے یہ انفیر ہوگا بیکوز اس دوہزار بیس دوہزار اکیس میں تو ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کی ملاقات ہی بہت کم ہوئی ہے فیزیکل کلاسز بہت کم ہوئی ہیں اور ایک چیز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب پورے سال بچے گھر پہ رہے ہیں انہوں نے انٹرنل اگزامز بھی آن لائن دیے ہیں کلاسز بھی آن لائن لیے ہیں تو آن لائن بورڈ اگزامز کروانا پوسیبل کیوں نہیں ہے یہ ایک ریکویسٹ پائل کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ آن لائن اگزامز تو کنڈکٹ کروائے ہی جا سکتے ہیں جس طریقے سے سی بی اے نہیں ہے سی بی اے سی نے اگزامز پوسٹ پون کر دی ہیں کوئی دکت نہیں ہے میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اس میں جو سی چیزیں بولی گئی ہیں اب بورڈ کی طرف سے کیا ہے کہ ہم ایک جون کو سیچویشن ریویو کریں گے ابھی دو دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بولا تھا کہ واپس سے پھر ایک میٹنگ انٹ کروائی جائے گی واپس سے کیونکہ ابھی تک بورڈ نے کچھ بھی کلیرلی ڈیفائن نہیں کیا ہے اور اس ٹائم پر جو سٹوڈنٹس کے اوپر پریشر بنتا جا رہا ہے اس کا تو شاید میں کیا بولوں کیا ہی فیس کر رہے ہیں آج کے سٹوڈنٹس دیکھو جو سٹوڈنٹس محنت کرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے ریزلٹ میں بہت اچھے سے آئیں وہ اگزام کنڈٹ کریں ان کے لیے سب سے زیادہ سٹریس ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یار بڑی ہے پیپر کینسل ہو جائے تو یار ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ جس جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں اس کے حساب سے پیپر کینسل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے بٹ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو definitely مجھے لگتا ہے جلدی سے جلدی یہ decide کر لینا چاہیے کہ پیپر کینسل کرنے ہیں یا پیپر کینسل نہیں کرنے ہیں اون لائن کرنے ہیں کیا کرنا ہے decision جتنا جلد ہوگا اتنی جلدی ہی students کو فائدہ ہونے والا ہے thank you